اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے دوستو آئی پلش ٹی وی چینل کے تحت منعقد ہونے والا اس اسٹوڈیو مشاعرے میں میں جمیل اقتر شفیق آپ کا مذبان آپ کا استقبال کرتا ہوں رنگ و نور ایک دینی مشاعرے کے تحت میفیلے آراستہ کی جاتی ہے آج کے اس اسٹوڈیو مشاعرے میں ہندوستان کی مختلف شخصیات بڑے شورہ حضرات تشریف فرما ہے میں کوشش کروں گا کہ ان شاعروں تک یکے بعد دیگرے پہنچوں سب سے پہلے میں آواز دینا چاہتا ہوں محترم جمیل انور فیضابادی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے اس مشاعرے کا آغاز کریں محترم حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چندہ شاعر پیش خدمت دی عطا کریں سر متبر 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 سارے زمانی کا دلارہ پتھر متبر سارے زمانی کا دلارہ پتھر متبر سارے زمانی کا دلارہ پتھر حجرِ اسود ہے وہ جنت کا نرالہ پتھر حجرِ اسود ہے وہ جنت کا نرالہ پتھر شیئر پتھو کے خاص کچھ تو نہ آیا وہ زمانی میں ہے کنکر پتھر کچھ تو نہ آیا وہ زمانی میں ہے کنکر پتھر کچھ تو نہ آیا وہ زمانی میں ہے کنکر پتھر جو ہے کعبی می لگا آنکھوں کا تارا پتھر جو ہے کعبی می لگا آنکھوں کا تارا پتھر تمامی حضرات سے بطور خاص شیر پہ توجہ چاہوں گا تاریخ کے حوالے سے کہ شدتِ بھوک نے خندق میں کیا تھا ثابت شدتِ بھوک نے خندق میں کیا تھا ثابت شدتِ بھوک نے خندق میں کیا تھا ثابت پیٹ پر باندھ نبی اور صحابہ پتھر پیٹ پر باندھ نبی اور صحابہ پتھر شدتِ بھوک نے خندق میں کیا تھا ثابت شدتِ بھوک نے خندق میں کیا تھا ثابت شدتِ بھوک نے خندق میں کیا تھا ثابت پیٹ پر باندھ نبی اور صحابہ پتھر پیٹ پر باندھ نبی اور صحابہ پتھر اور یہ بھی شیر بطور خاص آپ کے حوالے کر رہا ہوں پران کے حوالے سے بھی شیر ہے کہ تذکرہ لولو مرجان کا پرعان میں ہے 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 رب کے قعبے میں ہے مخصوص اتارا پتھر رب نے قعبے میں ہے مخصوص اتارا پتھر حج اسود ہے وہ جنت کا نرالا پتھر مقدی کا شیر نظر کر رہا ہوں جی عطا کر کہ ساری دنیا کی ہے نظروں میں جمیل اور انور ساری دنیا کی ہے نظروں میں جمیل اور انور سنگ اسود ہے میری آنکھوں کا تارا پتھر مطبر ساری زمانی کا دلارا پتھر مطبر ساری زمانی کا دلارا پتھر اسلام علیکم یہ تھے جناب جمیل انور فیضابادی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے اب آئیے میں آواز دینا چاہتا ہوں محمد اظہر عبدالعزیز صاحب جو حمد نگر پونہ سے تشریف لائے میں انہیں آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں ناظرین اکرام اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آئی پلس ٹی وی کا شکر گزارو یہ ہمارے لئے خوش نصیبی کے بات ہے کہ جو چراغ ان لوگوں نے جلایا ہے اس میں ہم اندھن بن کر اس کو روشن رکھنے کی کوشش کریں گے ایک نظم تھی تاریخ کے حوالے سے جس کا انہوں آنے ہیں مسجد قوت الاسلام جو دلی میں اسلامی عظمتوں کی یادگار ہے جس کو دیکھنے کے بعد ایک نظم دل کی گہرائیوں سے نکلی وہ پڑھنے کی اجازتوں پڑھنے کی کوشش کریں یہ ادا کریں مسجد قوت الاسلام سہمے ہوو کو قوت تیرے نام کی حرارت سہمے ہوو کو قوت تیرے نام کی حرارت پس حوصلوں کو رفت تیرے مینار کی حکامت غافل دلوں کو عبرت کچھ پل تیری رفاقت تاریخ ہے روپ رکت تیرے سہن میں عبادت خندر بتا رہے ہے کہ عمارت بلند تھی خندر بتا رہے ہے کہ عمارت بلند تھی جس شاک سے میں ٹوٹا وہ عظمت پسند تھی روشن ہوی تھی کل جب تھی شاہو کی سجدہ گا خاموش تو کھڑی اب بنی لوگوں کی جلوا گا نقش آیتِ قرآن کی ہے ایمان کی درس گا نقش آیتِ قرآن کی ہے ایمان کی درس گا تاریخ کا یہ سنہرہ ورق اہدیدہِ عبرت نگا تھم ذرا پست حالت میری بیٹھ جانے دے مجھے اور کتابِ عظمتِ رفتہ کے اوراق پلٹانے دے مجھے سہرہ سے نکل کر دنیا کو جینے کا سلی کا سکھلایا دریا میں اتر کر تاغوتی سروں کو حق کے آگے ہم نے جھکایا پہاڑ روند کر سینے پر اس کے حق کا پرچم لہر آیا ظلمات چیر کر نورِ توہید چار سمت میں پھیلایا چار سمت میں پھیلایا لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح شام تو ازانِ سہر کرتی تھی ہماری سورج کی شواہوں کو بیدار سجدِ رات کے قربِ الائی آکھے بہتی زار و قطار میدانِ عمل شمشیر کاندوں پہ تیزی ہماری برک رفتار کردار ہمارے پاکیزہ اتنے چاند بھی ہوتا ہم پہ نسار یکی پیدا کرے غافل یکی پیدا کرے غافل مظہرِ قرآ تو ہے تیری نسبت براہمی ہے میمارِ جہاں تو ہے اور آخری بند ہر شئے کو ہے فنا باقی ہے رب کی ذات دی ذروں کو چمک پابند کی کائنات گوھر بنائے قطروں کو قرآن کی آیات اچھل کر دریا سے دکھلا دے ایمان کے کرامات آغاز ہے انجام ہے تو انقلابی پیام ہے آغاز ہے انجام ہے تو انقلابی پیام ہے بیتی عظمتوں کا نشان تو قوتِ اسلام ہے تو قوتِ اسلام ہے اسلام علیکم جزاک اللہ یہ تھے جنابِ اظہر عبدالعزیز صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے اب آئیے دوستو ایک ایسے شاعر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جو اپنی آواز اپنی شاعری اپنے لب و لہجے کی بنیاد پر بہت دور تک جانا جاتا ہے اور بڑے بڑے مشاعرے میں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر انہوں نے اپنے آواز کا جادو جگایا اور لوگوں کے بیچ دیر پا نقوش چھوڑے اور کئی ہمارے سامنے ان کیا ایک شعری مجموعہ نورس کے نام سے ہے اور ہمارے بیچ موجود ہیں آئی پلس ٹی وی چینل پہ اس سے قبل بھی رنگ و نور ایک دینی مشاعرے کے تحت وہ تشریف لا چکے ہیں اب آئیے میں آواز دینا چاہتا ہوں میری مراد وجاہت عظمت دائم صاحب کو میں انہی کے ایک شعر سے آواز دینا چاہتا ہوں کہ نقش اول کی طرح پڑنا میرے ہر شعر کو نقش اول کی طرح پڑنا میرے ہر شعر کو خون دل سے لکھ رہا ہوں داستانے درد دل ہمارے بیچ محترم وجاہت عظمت دائم صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئی پلس کا میں ممنون ہوں کہ ایک بار پھر انہوں نے مجھے یاد کیا کچھ حمدی اشار متفارق پیش کروں گا اس کے بعد میں غزل کے چند اشار وقت رہا تو ترنم میں ورنہ تحت میں مطلع ہے سب کی اجازت ہے دی عطا کریں کہ سیاہی ختم کرنے کو اجالہ کون دیتا ہے سیاہی ختم کرنے کو اجالہ کون دیتا ہے امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارہ کون دیتا ہے سیاہی ختم کرنے کو اجالہ کون دیتا ہے امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے اور سمندر کی تہوں میں آگ پیدا کون کرتا ہے واہ حقیقت ہے سمندر کی تہوں میں آگ پیدا کون کرتا ہے بھاور میں پھسنے والوں کو کنارہ کون دیتا ہے واہ سمندر کی تہوں میں آگ پیدا کون کرتا ہے بھاور میں پھسنے والوں کو کنارہ کون دیتا ہے اور یہ شیر بالخصوص کہ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ پھونک دیتی ہے شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ پھونک دیتی ہے بجا کر تشنگی موہ میں نوالا کون دیتا ہے شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ پھونک دیتی ہے بجا کر تشنگی موہ میں نوالا کون دیتا ہے اور یہ شیر بالخصوص آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ شجر کو پھول پھل شجر کو پھول پھل بنجر زمین کو دے کے شادہ بھی شجر کو پھول پھل بنجر زمین کو دے کے شادہ بھی چٹانوں میں چھپے کیڑوں کو چارہ کون دیتا ہے کیا شیر کا آپ نے شجر کو پھول پھل شجر کو پھول پھل بنجر زمین کو دے کے شادہ بھی چٹانوں میں چھپے کیڑوں کو چارہ کون دیتا ہے اور زمین جب گشت کرتی ہے مسلسل اپنے مہور پر زمین جب گشت کرتی ہے مسلسل اپنے مہور پر تو اس کو نقل و حرکت کا اشارہ کون دیتا ہے کیا کہنے ہیں تو اس کو نقل و حرکت کا اشارہ کون دیتا ہے اور یہ شیر کے مدد ملنے کے سارے راستے جب بند ہو جائیں مدد ملنے کے سارے راستے جب بند ہو جائیں تو دل کو ایسی حالت میں سنبھالا کون دیتا ہے تو دل کو ایسی حالت میں سنبھالا کون دیتا ہے یہ مقتہ پیش کر رہا ہوں کہ اشارے پر اشارے پر یہ کس کے بہر و بر چلتے ہیں اے دائم اشارے پر یہ کس کے بہر و بر چلتے ہیں اے دائم تب پھر سورج کو اور چندہ کا حالہ کون دیتا ہے کیا کہنے ہیں کچھ اشار اور پیش کر رہا ہوں مطلع ہے کہ دلوں کو جوڑنے کی بات کر کے دیکھتے ہیں بڑا انتشار ہے نفرتیں پھیلی بھی ہیں دلوں کو جوڑنے کی بات کر کے دیکھتے ہیں دلوں کو جوڑنے کی بات کر کے دیکھتے ہیں لبوں سے پھول کی برسات کر کے دیکھتے ہیں دلوں کو جوڑنے کی بات کر کے دیکھتے ہیں لگوں سے پھول کی برسات کر کے دیکھتے ہیں اور نہ کی کبھی جو نہ کی کبھی جو وہی بات کر کے دیکھتے ہیں نہ کی کبھی جو وہی بات کر کے دیکھتے ہیں چلو کہ اس سے ملاقات کر کے دیکھتے ہیں نہ کی کبھی جو وہی بات کر کے دیکھتے ہیں چلو کہ اس سے ملاقات کر کے دیکھتے ہیں عرض یہی ہے ممنون میں آپ سب کا کہ جو شیر پسند آئے تو دل کھول کر داد دیں شیر ارز ہے کہ ہر ایک بات میں مطلب پرستیاں کیسی ہر ایک بات میں مطلب پرستیاں کیسی ہم آج تر کے مفادات کر کے دیکھتے ہیں ہر ایک بات میں مطلب پرستیاں کیسی ہم آج تر کے مفادات کر کے دیکھتے ہیں اور شعور ازاز سے بڑھ کر کوئی شعار نہیں شعور ازاز سے بڑھ کر کوئی شعار نہیں خود احتسابی حالات کر کے دیکھتے ہیں خود احتسابی حالات کر کے دیکھتے ہیں اور میری خودی کو شیئر عرض حضرت میری خودی کو تکبر کا نام دے کر وہ میری خودی کو تکبر کا نام دے کر وہ خلوص میں بھی حسابات کر کے دیکھتے ہیں میری خودی کو تکبر کا نام دے کر وہ خلوص میں بھی حسابات کر کے دیکھتے ہیں وہ اپنا دوست ہے کیسے پتا چلے دائم وہ اپنا دوست ہے کیسے پتا چلے دائم ہم اس کے ساتھ مسافات کر کے دیکھتے ہیں اور لبوں سے پھول کی برسات کر کے دیکھتے ہیں دو شیر ترنم سے سناوں اجازت ہے میر کا مشہور شیر ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے پنکھڑی گلاب کسی ہے اور گلزار نے کہا کہ آج پھر آپ کی کمیسی ہے اسی بہر میں چندہ شعر ہوئے پیش کر رہا ہوں رات دن کیسی بے کریسی ہے واہ واہ رات دن کیسی بے کریسی ہے جانے کس چیز کی کمیسی ہے رات دن کیسی بے کریسی ہے شیر ہے آؤ کچھ دیر مل کے روتے ہیں آؤ کچھ دیر مل کے روتے ہیں یہ طبیعت بھی کچھ دیر مل کے روتے ہیں شیر ہے لکشاہ تو پھول جرتے ہیں لکشاہ تو پھول جرتے ہیں گفتگو اس کی شائری سی ہے گفتگو اس کی شائری سی ہے اور یہ آخری دو شیر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں دو مقتے ہو گئے حسنِ مطلع ہوتا ہے میں نے حسنِ مقتہ کہہ دیا ہے دو مقتے کچھ نئے شیر پھر کہو دائم کچھ نئے شیر پھر کہو دائم عشق کی داستان رکی سے ہی ہے اور یہ مقتہ دوسرا حسنِ مقتہ پیش کر رہا ہوں من چلے مت بنو وجاہت جی واہ من چلے مت بنو وجاہت جی عمر اب آپ کی ڈھلی سی ہے اچھا ہے واہ رات دن کیسی بے کلی سی ہے شکریہ یہ تھے جنابِ وجاہت عظمت دائم صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے جب انہوں نے آخری شیر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ عمر کی اس حصے میں یہ منچلا پن اچھا نہیں ہوتا تو مجھے ہندوستان کے ایک بڑے شاعر محترم نواز دیبندی صاحب کا ایک شیر یاد آیا کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا اور شکم کی آگ سے متعلق بنہوں نے کچھ اشار پڑھیں مجھے یاد آیا کہ شکم کی آگ میں جلنے دیا نہ عزت کو شکم کی آگ میں جلنے دیا نہ عزت کو کسی نے پوچھ لیا تو خلال کرنے لگے دوستو زندگی کے اسی قسم کی باریک قیفیتوں کو جب شائری بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ شائری زبان سے نکل کل براہ راست دل پہ اثر انداز ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی چینل کے تحت رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ آپ سن رہے ہیں ہندوستان کے قداور شورہ حضرات ہمارے بیچ تشریف لاتے ہیں اور انہیں آپ کے بیچ ہم پیش کرنے کی کوشش کر دیں پھر دوسرے کسی اپیسوڈ میں اور دیگر معزز اور بڑے شورہ کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہونے کی کوشش کریں گے انہی کلمات کے ساتھ آپ کا بھائی جمیل اختر شفیق آپ سے اجازت چاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی